اپن bursts ملکز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی تسام سسٹمٹیکلی اس میں اس میں آسانڈ کر کے ان کے position کو رکھاوا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہمارے پاس 1st گروپ ہے ٹھیک ہے اور 2nd گروپ ہے جو ہمارے پاس اس کی جو ہمارے پاس metals ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں جی soft ہوتی ہیں تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں first اور 2nd گروپ جو ہمارے پاس product table میں available ہے ان کی جو metals ہوتی ہیں ان میں جو ہمارے پاس elements ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں جی ان کو ہم کہتے ہیں soft metals اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو بلوک ہے اچھا ان دونوں کو ملا کے ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس S بلوک ہے اس کو S سے رپیزنٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے آخری والے ان الیمنٹس کے آخری والے شل کے الیکٹرونز وہ S آر بٹل میں لائے کر رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو S بلوک کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس P بلوک ہے اور اس کے آخری والے P بلوک میں P ہمارے پاس آر بٹل میں الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں اس لئے ہم اس کو پی بلوک کرتے ہیں اب اس کے یہ جو لور ایلمنٹس ہیں الیمینیم ہو گیا گیلیم سٹینس اور اس طرح سے یہ والے یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس سوفٹ میٹلز میں جو ہیں وہ شمار ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی ہمارے پاس جو ہے لور جو ہمارے پاس ہوں گے وہ بھی کیا ہیں سوفٹ میٹلز ہیں جو ہمارے پاس یہاں پر اس فارم میں موجود ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے جی سوفٹ میٹلز ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کی بات کریں یہ جو بیٹ میں ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ سارا کا سارا بلوک یہاں سے یہاں تک یہ سارا جو بلوک ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی دی بلوک اس کے الیکٹرونز جو ہیں وہ آخری والے دی آربٹل میں لائے کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہمیں نیچے دو سیریز نظر آ رہی ہیں لیندھنائیڈ اور ایکٹنائیڈ سیریز اس کو ہم کہتے ہیں جی ایف بلوک ٹھیک ہے ایف سے رپیجنٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دی اور ایف والے جو ہیں اس کو ہم پہلے رپیجنٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس سوفٹ میٹلز ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم لکھ دیتے ہیں جی یہاں پر جو ہمارے پاس سم پی بلوک بھی ہم اس کو رپیجنٹ یہاں پر کر دیتے ہیں سم آف پی بلوک elements پی بلوک elements ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ پی بلوک elements بھی ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ کیا ہیں soft metals اس کو بھی soft metals کہا جاتا ہے اور یہاں پر جو ہمارے پاس hard metals آ جائیں گی جو ہمارے پاس second type ہے وہ ہمارے پاس کون کونسی ہوں گی ہمارے پاس ہوں گی وہ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں d block کی d اور f block کی ہمارے پاس جو elements ہیں یہ ہمارے پاس جو ہیں ہمارے پاس ہارڈ metals ٹھیک ہے جی یہ ہم نے لکھ دیا block کی ہمارے پاس metals اس میں بانجو جو ہیں وہ ہمارے پاس ہارڈ metal ہے اب ہارڈ metal کس طرح کی ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اگر اس میں دیکھیں iron ہے جیسے اسی طرح سے copper ہے silver ہے aurum ہے یہ سونا ہوتا ہے اور یہ silver جو ہمارے پاس چاندی جیسے ہے copper, reddish, brown کلر کا ہوتا ہے تو ہم اس کے جو ہیں coins بغیرہ جو ہے وہ use کرتے ہیں اس طرح کی ہمارے پاس بنی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بہت سارے steel کے بطن وغیرہ ہوتے ہیں یا pots وغیرہ ہوتے ہیں اس کو ہم کس form میں use کرتے ہیں وہ iron کی ہی ہمارے پاس converted form ہوتی ہے یہ جو ہمارے پاس ہے جی یہ کیا ہے ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں iron کو ہم نے convert کیا ہے کس میں steel میں convert کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سارے کے سارے کیا ہیں سٹیل کے ہمارے پاس پارٹس پڑے ہوئے ہیں سٹیل پارٹس ہمیں اس کو لکھ سکتے ہیں اور یہ کس سے کنورٹڈ فارم ہے سٹیل کس کی کنورٹڈ فارم ہوتی ہے آئرن آئرن کی ہمارے پاس یہ بہت ہی ہارڈ فارم ہوتی ہے آئرن کو ایف ای سے رپیزنٹ کرتے ہیں جو کہ ہمیں یہاں پر نظر آرہا ہے یہ ہمارے پاس ایف ای ہے اور یہ ٹرانزیشن میٹل ہے دی بلوک میں آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئرن کی جو ہمارے پاس کنورٹڈ فارم ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹیل کہتے ہیں اور اس کو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پوٹس وغیرہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ کتنے حرڈ ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس ہارڈ مٹل ہیں اس کے علاوہ کوپر ہمیں یہاں پر نظر آرہا ہے اس طرح سے سلور کے کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئنز یہاں پر موجود ہیں جس کو یہاں پر ہم نے اے جی سے رپیزنٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں یہاں پر لکھ سکتی ہوں یہ سلور کا بناوا ہمارے پاس کوئن ہے تو یہ جو ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ہارڈ ہوتی ہیں ان کے یوزیلی ریکشن اتنے فاسٹ نہیں ہوتے لیکن اگر ہم سوفٹ میٹلز کو دیکھیں تو وہ کس طرح سے ہم اس کا لے رہے ہیں جی کیوں ہمارے پاس سوفٹ ہوتی ہیں کہ اگر ہم پہلی اگزامپل سوڈیم کی لے لیں ٹھیک ہے جیسے سوڈیم ہے اس میں ہائیڈوجن کو نکال دیں جی اس کو ہم میٹل کنسیڈر نہیں کرتے لیتیم بریلیم مگنیشیم ہے اسی طرح سے سوڈیم ہے پٹاشیم کیلشیم وغیرہ تو سوڈیم ہمارے پاس یہ جو ہے اتنی سوفٹ ہوتی ہے کہ ہم اس کو اگر ایک نائف سے کٹ کرنا چاہیں تو بہت ایزیلی ہمارے پاس کٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اس کو ہم لکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے یہ سوڈیم میٹل ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں سوڈیم میٹل ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بہت ہی سوفٹ میٹل ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں سوڈیم میٹل اسی طرح سے مگنیشیم جو ہے وہ بھی ہمارے پاس سوفٹ میٹل ہے تو یہ والی ہمارے پاس اس طرح سے ہیں کہ بہت اس کو ڈریکٹلی ہم کبھی بھی ہاتھ میں نہیں لیتے ہمیشہ گلافز جو ہے وہ یوز کر کے اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں یا پھر کسی اور چیز سے ہم اس کو یوز میں لے کر آتے ہیں دریکٹ اس کا سکن کے ساتھ جو ہے بہت ہامفل اٹیک ہوتا ہے اس لئے اس کو دریکٹلی یوز نہیں کرتے ان کے رییکشنز جو ہوتے ہیں سوفٹ میٹلز کے بہت ہی وائلنٹ ہوتے ہیں بہت ہی کوک ہوتے ہیں جی بہت ہی فیسٹ ہوتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں جیسے اگر ہم سوری اس کو ہم لے آتے ہیں جیسے اگر ہم کریں اس کو ووٹر کے ساتھ رییکٹ کروائیں تو ہمارے پاس اس طرح کا رییکشن ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ووٹر میں ہم نے جسے ہی سوڈیم میٹل ڈالی تو ہمارے پاس کیا ہوگا فوراں سے ایک وگرس رییکشن ہوگا اور ایک دم سے اس کا پاپ ساؤنڈ ہمیں سنائی دے گی ایک بہت ہی دھماکے قسم کی چیز ہم چھوٹے لیول پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو جاتی اور یہاں پر ہمیں بہت ساری اس کی فوراں سے ایک وگرس رییکشن نظر آئے گا تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا رییکشن جو ہوتے ہیں بہت ہی فیسٹ ہوتے ہیں یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں فیسٹ رییکشن تو اس طرح سے ہم نے پتہ یہاں سے دیکھا کہ ہمارے پاس سوفٹ اور ہارڈ میٹلز جو ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ڈیفرنڈ ہوتی ہیں ون اور ٹو گروپ میں اور پی کے کچھ ہمارے پاس جو ایلیمنٹس موجود ہیں یہ بھی ہمارے پاس سوفٹ میٹلز ہوتی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سوفٹ میٹلز ہوتی ہیں اور اس طرح سے اگر ہم ڈی اور ایف بلوک میں دیکھیں یہ جو ہمارے پاس سارا کا سارا بلوک ہے یہ والا جو ہمارے پاس بلوک ہے درمیان میں اور اسی طرح سے جو نیچے ہمارے پاس موجود ہے یہ والا سارا بلوک ہمارے پاس یہ جو آ گیا اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس نیچے بلوک ہے یہ والا سارا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے دی اور ایف بلوک اس میں جو ہمارے پاس elements موجود ہیں جیسے iron ہے اس طرح سے copper ہے اس طرح سے silver ہے تو یہ ہمارے پاس hard metal ہوتی ہیں اور اس کی iron بھی جیسے اس کی form میں ہم steel کی form میں use کرتے ہیں جو کہ اور hard ہمارے پاس form ہوتی ہے اس کے علاوہ جو soft metals ہوتی ہیں جیسے sodium ہے یا magnesium ہے calcium وغیرہ یہ بہت اتنی soft ہوتی ہیں کہ knife سے easily cut ہو جاتی ہیں اور ان کے reactions بہت quick ہوتے ہیں اور بہت ہی ہمیں یہ جو ہے وہ fast reaction دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس reaction جو ہے وہ ان کے کس طرح سے different ہوتے ہیں اور soft اور hard metals ہمارے پاس جو ہے وہ کہاں پر available ہوتی ہیں